بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا فیدیہ کیا ہے اور کیوں دیتے ہیں کس وجہ سے دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں کیا طریقہ ہے اس کا میں بس مختصر بتاؤں گا آپ کو جیسا کہ کچھ باتیں بہت ہی اہم ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کا جو فیدیہ ہے اگر کوئی زندگی میں ادا کر دیتا ہے مرا نہیں ہے زندہ ہے تو اس فیدیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور فیدیہ ہی نہیں ہوگا اس کو نماز کا فیدیہ کہیں گے نہیں نماز کا فیدیہ تب ہی ہوگا جب وہ مرنے کے بعد ادا کیا جائے ابھی میں بتاؤں گا طریقہ اور نماز کا فیدیہ اس لیے دیا جاتا ہے جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں پڑھ نہیں پایا ہے آدمی رہ گئی ہیں اس کی اس کی معافی کے لیے اور یہ جو معافی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نماز کا فیدیہ ادا کر دے تو اب نماز کی پستاز قیامت میں نہیں ہوگی نماز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا اس کو نماز کا فدیہ اگر مرنے کے بعد اس کے طرف سے کوئی ادا کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا امید ہے کہ پوچھا نہیں جائے کوئی گیرنٹی نہیں ہے امید ہے اللہ کی ذات سے جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اسی لئے اس چکر میں مت نہیں ہے کہ نماز پڑھوں گا نہیں مرتے وقت پیسہ دے کر جو ہے چلا جاؤں گا فدیہ دے دوں گا نماز کا اسی لئے یہ چکر بلکل ہٹا دیجئے دماغ سے کیونکہ یہ کوئی گیرنٹی والی بات نہیں ہے کہ نماز کا فدیہ دے دینے سے نماز معاف ہو جائے گی اس میں کوئی گیرنٹی نہیں ہے ہاں امید ہے وہ بھی کب مرنے کے بعد جب دیا جائے گا تب زندگی میں دینے سے نہیں چلے گا اس کا گناہ نماز چھوڑنے کا بھی گناہ ملے گا الگ سے اس کو بھی سمجھئے گا اور اسی طرح ایک بات یہ بھی رکھیں کہ نماز کا فدیہ جو ادا کریں گے پانچ نمازیں فرض ہیں اور ایک وطر نماز واجب ہیں چھے نمازوں کا ایک دن میں چھے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے اور فدیہ دیں گے کس کو وہی جو زکاة وغیرہ جن کو دینا جائز ہے زکاة کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں ایک مستقل ویڈیو میری موجود ہے رمضان کے وقت میں میں ڈالا تھا اس کو دیکھ لیجئے گا تو جن لوگوں کو زکاة دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو یہ فدیہ جو نماز کا فدیہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فدیہ دیں گے کتنا دیں گے یہ پونے دو سیر گندوم یعنی آج کے دور میں اگر وزن کیا جائے کلو کے اعتبار سے ایک کلو چھہ سو تینٹیس گرام جو گہوں ہے اناج ہے اس کی قیمت جتنی آتی ہے یعنی ایک صدقہ فطر ایک فطرہ آپ کے وہاں فطرہ جتنا روپے ہوتا ہے معلوم کر لیجئے چاہے آپ گہوں دے دیجئے یا کوئی اور چیز اتنی قیمت کی ہونی چاہیے یا پھر اتنی روپے آپ کسی غریب کو دے دیجئے مدرسے وغیرہ میں لے کر بتا کر دے دیجئے اس سے بھی نماز کا فدیہ آدھا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی آدمی کی نماز رہ گئی ہے پڑھنا ہی پایا ہے آخری وقت ہے موت کا وقت تھا نماز نہیں پڑھ پایا سجید بیمار تھا اس کے لیے وسیعت کر کے مرنا کہ اگر میں مر گیا نماز میری چھوٹ گئی ہے اتنی دن کی چھ دن کی دس دن کی بیس دن کی اس کا فدیہ آدھا کر دینا اس کے لیے وسیعت کر کے مرنا واجب ہے ضروری ہے جب وسیعت کر کے مر جائے گا تو اب جو اس کے وارس ہوں گے جو اس کے گھر والے ہوں گے اس کا جو مال وغیرہ ہوگا جتنا چھوڑ کے وہ مرہ ہوگا اس میں سے تہائی مال میں سے اس وسیعت کو نافذ کریں گے اور اگر وہ وسیعت نہیں کیا ہے مرنے والا وسیعت نہیں کیا ہے کہ نماز میری چھوٹ گئی تھی نماز کا فدیہ آدھا کر دینا اب ان لوگوں کے لیے وارسوں کے لیے اس کا فدیہ آدھا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر وسیعت کر کے مرہ ہے تو تہائی مال میں سے فدیہ آدھا کرنا ضروری ہوگا اور اگر وسیعت نہیں کیا ہے تو ان پہ ضروری نہیں ہے اگر یہ دینا چاہیں گے فدیہ ادا کرنا چاہیں گے اپنی طرف سے بالکل کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے مرہوم کے گناہوں کو بغض دے یہ جو ہے مکمل تفصیل میں نے بتایا ہے کہ فدیہ کیا ہے نہیں ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور کس کے لیے ہے یاد رکھے گا بہت ضروری ہے یہ مردے کے لیے ہے جو مرا ہے اگر کوئی زندہ ہے نماز کا فدیہ ادا کر رہا ہے اس فدیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس فدیہ کو فدیہ ہی نہیں کہا جائے گا اس کا جو ہے نماز معافی کا کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی میں زندگی میں تو نماز پڑھنی ہی ہے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ پیسے بسی دے کر یا فدیہ ادا کر کے نماز معاف کر دیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ نماز کا ہے روزے کا مسئلہ ذرا علق ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالی یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں